موسیقی السلام علیکم ایفرمان اسے زوالی اوار مجھ ساتھ موجود ہیں کاشیف شہری اور آج ہم باہت کرنے والے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے اوپر اور آئی نو کہ آپ لوگ سب جو ہے تھوڑا سا آج خفا ہوں گے ناراض ہوں گے اداس ہوں گے کیونکہ ٹیم سے کافی توقعات لگائی ہوئی تھی نہیں میں نے تو کہے توقعات نہیں لگا دیا پہلا میچ تو تکا کے سکتے ہیں جلک کے سکتے ہیں انگلین نے کہا کہ ہمارے ہی ملک میں آئے ہو جیت جاؤ دوسرا آج بتا دیا نو انہیں کیا بتا دیا اب بھی ہم بتاتے ہیں اب بھی بتائیں گے اس ویڈیو میں تو جناب آج ہم تفسرہ کریں گے اس طرح پاکستان ٹیم کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے کافی سارے جو ہے کرکٹرز اس پر تفسرہ کر رہے ہیں تافذارے کومنٹیٹر اس بات کو لے کے جو ہے پریشان ہے آیا پاکستان ٹیم کو کیا ہوا ہے ٹھیک ہے ہم شوک کرتے پوری سیریز میں صرف ایک میٹ جیت پائے تین آڈیا ایز ہم نے ہار گئے اور اس کے بعد ایک ٹی ٹوینٹی اب ہم ہار چکے ہیں اگلا ٹی ٹوینٹی بہت کروشل سو فرس آف آل اگر جیت جائیں گے بہنت اگر کرے تو جیت سکتے ہیں تفسرہ ابھی لوگ سنیں گے تو ان کو بتا چلے گا کس طرح سے جیتا جا سکتا ہے تو جناب ابھی ہم پہلے بتاتے چلتے ہیں کہ کیا وجہ ہو رہی ہے پہلے تو ہم کانگریچولیٹ کریں گے انگلینڈ کو بہت اچھا بہت زبردست پہلے اپنی بھی ٹیم سے پاکستانی انٹرنیشنل ٹیم کو شکست دی اور اس کے بعد دل سے مبارک بات ہے کیونکہ دیکھیں کرکٹ ہے نا تو ہم کرکٹ پسند کرتے ہیں اور جو بھی کرکٹ لور ہوتا نا ٹھیک ہے یہ دل میں ضرور ہوتا یا پاکستان ہار گیا لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ دوسری ٹیم اگر اچھا پرفارم کریں تو ہم ان کو شہباشی نہ دیں کاش یہ بات ہر کوئی سمجھیں لوگ انہیں ساں سمجھتے نہیں ہیں اور پھر جب ٹیم ہار جاتی ہے انہیں گاہیاں پڑتی ہیں اور پھر بات پہ یہ گانا گیا جاتا ہے جیتو یا ہارو ہمیں تم سے ٹیار ہمیں تم سے ٹیار یہ انہیں دل سے نہیں ہوتا تو سین کچھ یہ ہے کہ پاکستانی ٹیم میں کچھ کامبینیشنز کا ایشو ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اتنا بڑا ڈراؤبیک ہمیں دیکھنے کو میند ہے تو سب سے پہلے میں کچھ ایسے پلیئرز کی بات کروں گا جن کا ٹیم میں ہونا بہت بڑا کوئسٹن مارک ہے اس میں اگر اوڈی آئی کی میں بات کرتا ہوں کاشیف پی سی بھی جانے کے لئے آپ کو پتا ہے کیا کیا چاہیئے فاہیم اشرف کی اگر بات کریں بھائی بندے کے سارے اور اس کو کب سے چانس مل رہا ہے پرفورمنس اس کی نہیں آری صاحب اب سب یہی سوال کر رہے ہیں بھائی ٹھیک ہے بہت اچھا ہیٹر ہوگا بہت اچھا بولر ہے نہ وکٹے نکال رہا ہے انٹرنیشنل میں نہ رن سکور کر رہا ہے تو کیا کر رہا ہے بھائی ٹیم میں کیا کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ سوال ہے اب اس کا جواب اپنی ایننگ سے دے دیتا کیا کیا اس کو کچھ بھی نہیں کیا سو بہت سمپل سی بات ہے اچھا بلکہ الٹا کیچز بھی چھوڑے پرفورم تو نہ کیا وہ ایک الگ بات ہے کیچز بھی چھوڑے اور کیچز میں میچز یہ ایک بات کا ہی جاتی ہے کیچز چھوڑا تو میچ بھی تو ہروا رہا ہے ٹھیک ہے تو آج زیادہ بات جو انہیں زبار ہی کرے گا نہیں نہیں دونوں کریں گے یہ کرکٹ کم دیکھتے ہیں لیکن جو ہے ان کو اندر کی بات ہے اندر کی بات ہے اچھا خیر اس کے علاوہ میں بات کروں گا دوسرے پلیئر کی جو کہ ہے شاداو خان سمجھ نہیں آتا کیوں کوئی ایک پرفورمنس ایسی نہیں اچھی پرفورمنس ہے آج کی میچ میں 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 بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں کاشیف یہ کاشیف یہ ایک پرفورمنس آپ دیکھ رہے ہیں اس میں بھی چھتے سرن منائے ہیں بائیس بولوں پہ اور کہاں پہ آ رہے ہیں چھتے ساتھے نمبر پہ آ رہے ہیں یہ winning پرفورمنس کتن نہیں ہے ان کا مین کام ہے یہ بولنگ آل راؤنڈ ہے ان کا مین کام ہے وکٹے نکالنا دیکھ کے بتائیں گے انہوں نے آج کتنے وکٹے نکالی دیکھ کے بتائیں ایسے بول رہے ہیں دیکھیں آپ کو ادھر نکالنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے کسی وکٹے نکالی ہے تو جناب انہوں نے بولنگ آ رہے ہیں ایک وکٹے نکالی ہے اور لیکس بنر آپ کا ایک وکٹے نکالنا ہے چار اوبروں میں 33 رن دیا ہے لیکن ایسی وکٹ جہاں پر رسٹک کیا جا رہا تھا آپ دیکھا جائے تو حسنین جیسے بولنگ جو کی ینگسٹر ہے اس نے تین وکٹے نکالی اور ہارس راؤف نے دو وکٹے نکالی تو آپ کیا کر رہے تھے شاداب کیا آپ سے وکٹے نہیں لے گئی اور جبکہ اگر میں تھوڑا سا پہلے بات کروں کاشف اگر آپ کو یاد ہوگا تو ایک زمانے میں ہمارے پاس ہوتے تھے ساید اجمن اور شاید افریدی نائنٹیس کی بات کروں ایک زمانہ آپ نے کہا 2009 سے لے کے 2015 تک تو بیچ میں شاید افریدی ہوتے تھے ساید اجمن ہوتے تھے سب کو پتا ہوتا تھا کہ یہ دو بولر اگر بیچ میں ہے تو دیٹ بینز وکٹیں بلکل رہتا تھا شاید افریدی لیکس پیلر ہو کے تی ٹوینٹی میں ہائیس وکٹ ٹکر ہے کیوں وہ اس ہی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے وکٹ خلی اب یہاں پہ ہمارے پاس پروبلم ہی ہو رہا ہے ہمارے پاس کوئی ایسا بولر نہیں نکل کے آرہا جو کہ وکٹیں لے ٹھیک ہے ایک یہاں پہ فس رہا ہے تو شاداب خان کے اوپر بھی question mark آگیا ٹھیک ہے تو یہ دو کھلاڑی ایسے ہیں یہ کیوں کھیل رہے ہیں سب یہی سوال پوچھ رہے ہیں اور اس کا ایک جواب اس کا نکلتا ہے جواب یہ ہے کہ وہاں پہ ہے مزباؤلاک ٹھیک ہے اور مزباؤلاک ہمارے ہیٹ کوچھ بنے ہوئے ساتھ میں بکار یونیس ہے اچھا مزباؤلاک ہی وہ ہمارے ایک فرانچائز ہے اسلام آباد یونیٹیڈ اس کے بھی کوچھ ہے اب تھوڑے سے لنکس بس یہ ہی نکل رہے ہیں کہ کیونکہ شاداب اور فاہیم اشرف دونوں اسی ٹیم کا پارٹ ہیں تو یہاں پہ بھی گئیں اگر حسن علی نہیں کھل رہے میں بتا دوں حسن علی کی جو انا لیکس میں سٹین آگیا تھا پریکٹس کو دوران تو آگے انہوں نے ٹیسٹ میچز بھی کھیلنا ہے بہتر یہ ہی سمجھا گیا کہ ان کو رہس دیا جائے یہ ایک بہت بڑاڑا ڈراؤبیک ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اگر حسن علی اب ہمیں کیا کرنا ہے یہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں اور پھر اس میچ کے اوپر بھی تفسرہ کرتے ہیں ہمارے پاس ابھی ریدم نہیں منا پا رہے ایک میچ میں جو ایسے بنے گا آپ کے صرف دو پلیئر دو ویٹسمن ایسے جو پرفارم کر رہے ہیں بابا رازم دوسری ایسے رزوان ان دونوں میں سے اگر کوئی پرفارم نہیں کرتا یہ دونوں پرفارم نہیں کرتے تو ٹیم ہار جاتی ہے اب کیوں یہ وجہ ہو رہی ہے کیونکہ وجہ یہ ہو رہی ہے آپ سارا گیم ان پر ریلائے کر دیتے ہو اور جب دو بندوں پر سارا پریشر آ رہے ہیں گیارہ بندوں کا گیم ہے یہی پروبلم آ رہا ہے آج کی گیم میں ہم چیز کر رہے تھے دو سو چیز کرنا تھا ان کو پتا تھا پیچھے ہمارے کوئی بھی نہیں صحیح ہے جو ہے وہ ہم دو وہاں پہ وہ فسے اور وہاں پہ ان کی وکٹے نکلی اب یہ پریشر آپ کو ختم کرنا ہے کس طرح سے آپ نے فکر زمان کو نیچے کھلایا پچھلے مچ میں انہوں نے اچھا کیلا پچھلے مچ میں جیسے یہ دونوں آؤٹ ہوئے اس کے بعد سب نے اچھا کیلا یہ پاکستان ٹیم کی ایک بہت عجیب چیز ہے جب ان کے اوپر سے پریشر ہڑی آتا ہے سب اچھا گلتا ہے تو ایک ان کو پریشر میں کھیلنا سیکھنا ہوگا یار آپ لوگ انٹر ڈیشنل پلیئرز ہیں ٹھیک ہے پریشر مت لیا کر رہتا زیادہ سیکنڈ چیز یہ ہے کہ آپ کو رائٹ کمبینیشنز بنانے کی ضرورت ہے آپ کے پاس جو ہے ایک شرجیل خان میں ہے اور جیسے میں نے آپ کو بتایا مہین خان کے جو بیٹے ہیں آزم کیوں کھلایا جا رہا ہے کوئی پرفارمنس نہیں بلکل زیرو پرفارمنس کے ساتھ ان کو لیا گیا ہے ڈیبیو کروایا گیا ہے دعا ہے میری کہ یہ ورلڈ کپ تو بلکل بھی نہ کھلیں یہ ایک دل سے دعا نکلی ہے ایم سوری کاشیب آپ لوچ رہوں گے کہ میں ڈیریک ایسی باتیں کر رہا ہوں میں اس بات پر ڈر رہا ہوں کہیں یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو پیسی بیو میں بھلا لیا ہے یہ بلکل آنس ریو ہے اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو غلط ہو ٹھیک ہے کوئی میں ایسی بات نہیں کہہ رہا ہوں جو سب کے سامنے نہ کیا غلط ہے کیا صحیح کا فیشلہ میں تو نہیں کر سکتا انیویز اب بات کر لیتے ہیں میں کرتا ہوں جلدی سے جلدی سے یہ نہیں آج کا تو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ تو جناب آج ریزوان نے سینتس رن ٹھیک ہے باقی اگر تو یہ مقصود کی بات کریں پندرہ حفیظ دز فکڑ زمان آٹھ آزم خان ایک رن احسان کیا انہوں نے ایک رن بنایا ایسا ہی ہے ٹھیک ہے اور یہ احسان ہی کر رہے کھیل رہے میرے خیال میں جو نہاری غیاری کا سب سے اول نمبر میں آئیں گے نہاری کورما ہو گیا اس ٹیسس میں یہ نمبر میں آئیں گے اگر آپ ساتھ ہوں گے آپ سے یہ مجھ سے تو کسی اور سے بھی مقابلہ کریں گے سب سے جیت جائے گے وہ جو ہوتے ہیں موٹے موٹے سومور ریسلر ان سے بھی مقابلہ کریں گے یہ مزاق کی بات ہے سچ بات یہ ہے دوسری طرح آپ انڈیا میں دیکھیں کاشف جو فٹنیکس لیول ہے دنیا میں سب سے اچھا ہے دو کے ہمارے دشمن ملک ہیں دشمن کس نے دشمن ہے نہیں لیکن ہمارے دشمن ملک ہیں ایک طریقے سے ہم کہتے ہیں انڈیا ہمارے دشمن ملک ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن بیسے ہمارے کنٹریز الگ الگ ہیں اور ایک ہماری جو وارز ہیں اگر وہ ہم سے جنگ کرتے ہیں تو یہ بھی جب آپ میدان میں اتارتے ہو تو میدانے جنگ میں دوسری طرف دیکھا جائے گا تو ایسے فٹ کھلاڑی آتے ہیں انہوں نے سب کے سکس پیکس بنے ٹیٹوو تو چھوڑیں سب فٹ بھاگ سکتے ہیں آپ ان کو بھگائیں دو رن سے زیادہ بھاگ نہیں پائیں ٹھیک ہے تو پلیز اس طرح نہ کریں پاکستان ٹیم کے ساتھ اب ادھر کیا کمی ہے ادھر آپ کے پاس ایک آ دو بولر کی کمی ہے آئی تنک واہب ریاض شوڑ بی ریکارڈ شوئی ملک اتنا اچھا پرفارم کر رہے تھے لیگ میں انہوں نے کاشیف آئی تنک اچھا سکور کی ہے جو پی اے سال ابھی لاس گود رہا ہے اس میں شوئی ملک ایک زبردست گیم کل رہے تھے ان کی وجہ سے پشاور ظلمی آگے تک گئے ان کو آپ کھلا نہیں رہے سینئر ہے سینئر کو کیوں نہیں عزت دی جاری حفیظ نے پرفارم نہیں کیا مجھے بڑا افسوس ہوا حفیظ کا کیونکہ حفیظ اتنے سال سے گرگٹ کرے رہے تھے اور اس میچ میں انہوں نے کیا کیا جب کبھی آپ کی شروع کے بیٹس من آؤٹ ہو جائے تو آپ کوئی تو آئے جو کہ پریشر بیئر کرے تو یہ چیز چاہیے دوسرا میں نے آمیر کا نام نہیں لیا آمیر ویسے تو پی اے سل میں بلکل ناکام رہے زیرو فکٹ لیکن جو ہے ابھی ان کو لانا چاہیے انگلینڈ میں بہت اچھا گل رکھنا ہے اور اگر میرے خیال میں انگلینڈ میں ان کو کھلاتے تو ان کا ایک بوف چپ بڑھتا اب کنٹلیوٹ کر دیں کاشفا میں کیا کنٹلیوٹ کروں اچھا جو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی آج کی ویڈیو مجھے تو بلکل بھی مزا نہیں آیا بیٹھارا کچھ بولا نہیں میں نے چونکہ میں میچ دیکھتا نہیں ہوں ویسے جو میچ کے جو فیانز کے زبار وہ ایک انہیں نا یہ تفسرہ سن کے بہت انجائی کیا ہوگا انہوں نے اور مجھے تو در یہ لگ رہا ہے اگر زبار کی ویڈیو اسیم بزامی نے دیکھ لی تو ہر لما پر جوش میں اب اگلی بار آپ جائیں گے سکرین ریویوز کون چلائے گا جی یہاں پر نہیں نہیں ہم آپ کے ساتھ چلیں جی آج کی ویڈیو سے ہمیں دیجئے اجازت اگلی بار کسی نئے ویڈیو کی ذات ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ